محاطمہ گانڈی انڈیا کی حکومت نے ملک کے معروف مسلم مذہبی مبلغ زاکر نائے کے ادارے اسلامی رسک فانڈیشن پر پانچ برس کے لیے پابندی آیت کر دی ہے حکومت کے جانب سے زاکر نائے کے ادارے پر غرخانوں سرگرمیوں میں ملافظ ہونے کی الزامات لگتے رہے تھے چند روز پہلے یہ حکومت نے زاکر نائے کے اس ادارے پر بیرون ملک سے چندہ لینے کی پابندی آیت کی تھی اطلاعات کے مطابق پابندے لگانے کا یہ فیصلہ وزیراعظم نرد نمودی کی صدارت میں ہونے والے مرکزی کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا مرکز وزیر عمر خارجہ سوشمہ سوراج گردے کی آرزہ کی وجہ سے دہلی کی ایمس ہسپتال میں شریک ہیں اور وہ ڈیالیسس پر ہیں سوشمہ سوراج نے اپنی ٹوٹر پر لکھا کہ وہ ڈیالیسس پر ہیں اور کیڈنی ٹرانسپلانٹ کے سلسلے میں مختلف تیبی جانچ کی جا رہی ہے سوشمہ سوراج کو ساتھ نومبر کو ہسپتال میں شریک کیا گیا تھا اور ڈاکٹرز کی ٹیم ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں امریکہ کے نومنتخب صدر ڈولان ٹرپ نے اختیار کے منتقلی کے معاملے میں تنقید کے بعد اپنے اخدامات کا دفاع کیا ہے اس سے خلف خبریں آئی تھی کہ ان کی اپنی ٹیم اختلافات کا شکار ہو گئی ہیں انہوں نے ایک ٹوٹر میں کہا کہ نئی کامینہ اور دوسرے عہدوں کا انتخاب بہت منظم طریقے سے کیا جا رہا ہے امریکی میڈیا نے خبر دی تھی کہ منتقلی کی عمل کے ذمہ دار دو سینئر ارکان کو خومی سیکرورٹی کے معاملے پر اختلافات کے بعد الگ کر دیا گیا ہے وزرعظم پاکستان نواز شریف نے کہا کہ ملکی خوم سلامتی اور علاقہ سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کا مطور جواب دیا جائے گا پنجاب کے علاقے قائپور ٹیمیلو میں رائدل خبرنامی کے فوج مشق اختدامی تخریب میں قطاب کرتے ہیں وزرعظم نے کہا کہ حکومت قطعے میں امن کے لیے دوسروں کی معاملات نے ادم متاقلت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے اور ہم دوسروں سے بھی اسی جذبے کی توقع رکھتے ہیں فوجی مشق کی اختدامی تخریب میں وزرعظم کے علاوہ بری فوج کے سربراہ جنرل راہی شریف کی علاوہ دیگر آلہ فوجی اور سیویل خیادت نے شرکت کی ترکی کے صدر رجب طیب اردگان حکومت پاکستان کی دعوت پر دو رزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں حکومت کے جانب سے اس دورے کو غیر معاملی احمد دی جا رہی ہے اور ترکی صدر کو غیر معاملی استقبال دینے کی تیاریہ کی گئی پاکستان کے وزرعظم نواز شریف نے اپنی اہلیا اور صاحبزادے کے ہمراہ ہوائیڈے پر ترکی صدر ان کی اہلیا کا استقبال کیا اسلام آباد پہنچنے کے بعد رجب طیب اردگان کو اہوان صدر لے جایا گیا جہاں ان کے لیے سرکاری استقبالیہ کا احتمام کیا گیا ترکی صدر جمعیرات کو پاکستانی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے بھی خطاب کریں گے اہوان میں حضب اختلاف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے اس اجلاس کا بائیک آٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے امریکہ میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف نفرت میں مسسل اضافہ ہو رہا ہے حال ہی میں ایوی آئی کی جاری کردہ آداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ ایک منظم منصوبے کے تحت مسلمانوں کے خلاف نفرت کا بازار گرم کیا جا رہا ہے مسلمانوں سے نفرت کا تازہ معاملہ امریکہ کے شکاگو میں پیش آیا یہاں ایک نامعلوم شخص ایک برخا پشت مسلم خاتون کے پاس چیخت ہوئے پہنچا اور اسے ہجاب اتار دینی کو کہا ایسا نہ کرنے کی صورت میں خاتون کو جلا دینی کی دھمکی دی شکاگو میں پولیس اس واقعے کی تفتیش کر رہی ہے نیوز ایجنسی پی ٹی آئی نے لکھا ہے کہ ایک مسلم خاتون نے پولیس میں شکایت درج کروائی کہ ایک نامعلوم شخص اس کے پاس پہنچا اور چیخت نے لگا اس شخص نے مسلم خاتون کے مذہب کو بھی لان تان کی اور اس سے ہجاب اتارنے کو کہا افسران کے مطابق اس واقعے کے بعد خاتون وہاں سے چلی گئی یہ تھی آج کی کچھ قیم خبریں نیشن روز آف انڈیا کے اس خبرنامے کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہمارے وارس اپ نمبر سیون ڈبل لائن سیون ڈیرو سیون ڈیرو فائی ڈبل فور کو اپنے وارس اپ گروہ میں شامل کریں اور عبدالفن شکوت کو دیں اجازت